موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت خوبصورت سلک کا ٹاپ شیئر کروں گی یہ میرے پاس کپڑا ہے سلک کا اور سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے تیل لگا کے اس کی چڑائی دیکھ لیں گے ایک دفعہ کہ یہ کتنی چڑائی ہے اس کی چڑائی ہے 27 انچ اور یہاں سے پھر ہم اس کو سیدھا کر کے سینٹر سے کٹ کے اس طرح سے میں نے اس کو تیہ کر لیا پریس کے ساتھ اور اس کو تیہ لگا کے اوپر سے تھوڑا سا ڈاؤن کر دیا اور یہاں سے اس کے اوپر ہم نے تیرے کی شیپ میں کپڑا ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم لمبائی لیں گے جتنی ہم نے رکھی ہے یہاں پہ میں نے 37 انچ ٹاپ کی لمبائی رکھی ہے اور اوپر سے میں نے 4.5 انچ تقریبا یہاں پہ میں نے جو اوپر تیرہ ہم نے ڈالنا ہے وہ میں نے چھوڑ دیا اور یہاں سے یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ سے ہم تیرہ ڈالیں گے اور یہ ہم نے تقریبا 5 انچ ساڑھے 5 انچ یہاں سے میں نے اس کا تیرہ الگ سے کٹنا ہے اور یہ فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ لمبی ہے سینٹر میں ہم نے ایک پلیٹ ڈالنا ہے یہاں پہ میں نے نشان لگا لیا ایک انچ کا کپڑا ہم نے چھوڑ کے تو پھر ہم نے اوپر سے شولڈر کی لمبائی جو ہے چھوڑائی جو ہے ہم نے تیرے کی یہاں سے ہم نے ماب کرنی ہے یہاں سے ساڑھے سات انچ میں نے یہاں سے شولڈر کی چھوڑائی لی اور یہاں سے میں نے دھائی انچ اور یہاں سے دھائی انچ چھوڑائی اور دھائی انچ لمبائی جو ہم نے بین لگانا ہے یہاں سے میں نے اس کو کٹ کر دیا ایک انچ کا پلیٹ ڈال دینا ہے اس طرح سے اور یہاں سے پھر اب ہم کندے کی جتنا ہم نے رکھنا ہے وہاں سے ہم جتنا ہم نے شولڈر رکھنا ہے ایک انچ کم ہم رکھیں گے اور یہاں سے میں نے ماپ لیا چھے انچ میں نے چڑھائی لی اور پھر یہاں سے میں نے چیسٹ کا جتنا ماپ ہے ہم نے وہ رکھا یہ ویسے فری سائز کا کرتا ہے اس کا کوئی بھی اگزیکٹ ماپ نہیں ہوتا کھلا کھلا ہی اس کو میں نے سٹیچ کرنا ہے لیکن میں نے چیسٹ پھر بھی بائیس انچ رکھی اور یہاں سے میں نے کندے کو یہاں سے کاٹ لیا اور یہ جو بیک سائیڈ ہے نیچے سے بھڑی ہوئی اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھا کے کاٹ لیا اور یہاں سے یہ ہم نے پیچھے سے جس طرح سے جینڈ سے سوٹ پہ پیچھے تیرہ الگ سے ڈالتے ہیں اس طرح سے ہم نے تیرہ ڈالنے یہ تھوڑی سی میں نے ہی شیپ دی کمر سے اور نیچے سے ہم نے جو ٹاپ ہے وہ بلکل سیدھا ہی رکھنا ہے اس کا جو دامن ہے یہاں سے اب میں اس کو کپڑے کو تھوڑا سا ریپ شیپ میں کٹ کے بچھا کے اس طرح سے یہاں سے اب ہم نے جتنا شولڈر کی چڑھائی رکھنی ہے آٹھ انچ سات انچ ہم نے وہاں پہ شیٹ کی کٹنگ کی تھی اور یہاں پہ ہم نے آٹھ انچ اس کا شولڈر لینا ہے جب ہم سات انچ کٹنگ کرتے ہیں تو آٹھ انچ ایٹومیٹکلی آ جاتا ہے اور یہاں سے ہم نے جتنا اس کا کف رکھنا ہے دو انچ کا اوپر کو میں نے بڑھا لیا آدھا انچ اس کا میں نے مارجن رکھ دیا اور اس کے سلیوز جتنے رکھنے ہم نے فل رکھنے سلیوز اس کے اور آگے سے یہ ساڑھے چار انچ اس کی مہوری اور اس کے اندر تھوڑا سا پلیٹ بھی آ جائے گا اور یہاں سے رکھ کے اس کو ہم نے کٹ لیا تیس انچ اس کے بازو کی لمبائی ہے اور دو انچ میں نے کف آگے جو لگانا ہے اس کا ایکسٹرہ مارجن رکھ کے اس کا ایکسٹرہ جو ہم نے لگانا ہے اس کا لگا کے اور پھر ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہاں پہ یہ شولڈر بھی کٹنگ ہوگے دو انچ کا اس کے آگے کف لگ جائے گا دو انچ ہم نے چھوٹا بازو اس کا کٹنگ کرنا ہے ڈیڑھ انچ ہم نے چھوٹا کٹنگ کیا ہے کیونکہ آدھا انچ کا مارجن آجے گا اور یہاں پہ میں نے پانچ انچ لگایا نشان اور یہاں سے اس طرف سے میں نے تین انچ اور یہاں سے اس کو چھوٹا سا کٹ لگا دیا یہ بیک سائیڈ پہ ہم نے جس طرح سے جائنٹ سکورتے کے یہاں پہ پٹی لگتی ہے اس طرح سے ہم اس کی پٹی لگائیں گے اس طرح سے یہ بازو دونوں ایک طرف ہی بچھے ہونے چاہیے جس طرح سے اندر سے یہ الٹے ہیں یہ میرے پاس چیپی بکرم کی بارہ انچ کی پٹی ہے اور اس کو ہم سینٹر سے جتنی ہم نے چڑائی رکھنی ہے اتنا نشان لگا لیں گے ایک انچ اور اس کی سائیڈ سے اس کی بٹن ٹیک بن جائے گی اور فرنٹ سے اس کی ایک انچ کی پٹی بن جائے گی فرنٹ کے لیے اور یہ ہم نے کٹنگ کر لی اس کی اور جو سامنے ہم نے پٹی اس کی جو بیک سائیڈ پہ لگانی ہے بیک ٹیک اس کو ہم تھوڑا سا باریک کر لیں گے اور فرنٹ پٹی کو تھوڑا سا ایک انچ ایک ڈیرڈ سوتر تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے اور اس کو نیچے سے تقریباً ڈیڑھ انچ کاٹ لیں گے اس طرح سے اور یہ میرے پاس کف کے لیے چیپی بکرم ہے نو انچ اور یہاں پہ ہم نے اس کی چڑھائی دیکھنی ہے جتنی ہم نے چڑھائی رکھنی ہے یہاں پہ ایک دفعہ لمبائی نہ اپ لینی ہے اور اس طرح سے چڑھائی دو انچ اس کی چڑھائی ہے اور سینٹر سے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کو کٹ کر کے اچھے طریقے سے اس کو کپڑے کے اوپر چھپکا لیں گے یہ میرے پاس ایکسٹرا کپڑا ہے اس کے اندر سے ہم نے ابھی تیرے کی کٹنگ کرنی ہے اس طرح سے اس کو ڈبل تیہ لگائیں گے اور یہاں پہ تقریباً چینچ کی ہم کٹنگ کریں گے پریس کے ساتھ آپ اس کو بھی ٹھا لیں کیونکہ یہ سلکہ کا کپڑا ہے یہ بہت زیادہ سلپی ہے یہ پریس کے بغیر اس کی کٹنگ کرنا ناممکن ہے اور اس طرح سے اس کو اب ہم نے پریس کر کے اس طرح سے ڈبل تیہ کر لیا اور یہاں سے ہم نے جتنا تیرہ اوپر سے اپنا شولڈر ہم نے بیک سائر پہ لگانا ہے اتنا ہم یہاں سے ماب کریں گے اس کو پریس کر کے اچھے طریقے سے اس کو بٹھا لیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے اور اس کی پہلے ہم نے چڑائی دیکھنی ہے جتنی ہم نے چڑائی رکھنی ہے پندرہ انچ تیرہ ریڈی ہے تو یہاں پہ ہم آٹھ انچ رکھیں گے ہاف انچ اس کا مارجن ہو جائے گا اور یہاں سے ہم رکھیں گے ساڑھے چار انچ یہاں سے تین انچ سوری ساڑھے تین انچ اس کا ریڈی آ جائے گا اور جو اوپر سے سینٹر سے جہاں ہم نے بین لگانا ہے وہاں سے ہم رکھیں گے ساڑھے پانچ انچ وہاں سے ساڑھے چار انچ ریڈی آ جائے گا اور یہاں سے ڈھائی انچ ہم نے چڑھائی اور ڈھائی انچ اس کی لمبائی جو یہاں پہ ہم نے بین لگانا ہے وہ یہاں سے اس کی نیک کو یہاں سے کٹ لیں گے اور یہاں پہ یہ بین لگ جائے گا اب ہم اس کو سینٹر سے کٹ لیں گے اور یہاں پہ بین لگ جائے گا یہاں سے اس کو سینٹر سے کٹ کے دو کر لیں گے کیونکہ بیک سائیڈ کی شرٹ کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کریں گے تو ایک پلہ اس کا اوپر اور ایک نیچے آ جائے گا تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس ایکسرا کپڑا بچ ہے اسی کے اندر ہم نے بین کف اور فرنٹ پٹی جو بھی ہم نے لگانا ہے وہ سب سارا اس کے اندر سے ہی ہم پورا کریں گے کپڑے کو یہاں سے اس طرح سے آپ اس کو تیہ لگا لیں کیونکہ یہاں پہ ڈبل پٹی لگانی ہے فرنٹ پٹی کی اور جو ڈبل پٹی لگانی ہے اس کے اندر چیپی بکرم لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم چیپی بکرم اس کے اندر بھی لگا لیں گے اپر والی پٹی کے اندر بھی تو وہ بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی اور وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی تو یہاں پہ یہ میرے پاس بیک ٹیک ہے ہم رکھ کے دیکھ لیں گے اگر یہ ہمارا کپڑا پورا آ جائے گا تو ہم لگا لیں گے فرنٹ پٹی اس کے اوپر پوری نہیں آئی میں نے بیک ٹیک لگا لیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے ایک فولڈ کریں گے اور وہ جو میں نے کٹ کے رکھی ہے کپڑا ایکسٹرا وہ نیچے ڈبل پٹی کے لیے کٹ کے رکھا ہے اور یہ نیچے اس کی بٹن ٹیک ریڈی ہو رہی ہے اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے میں نے ایک کا آپ کو کر کے دکھا دیا اور یہ اس کی بٹن ٹیک ہے یہ اس کے نیچے جو ڈبل پٹی لگنی ہے وہ اور یہ اس کی فرنٹ پٹی اس طرح سے یہ دونوں پٹیاں اس طرح سے لگیں گی اور یہ ان کی بیک ٹیک اور یہ میرے پاس جو کف کے اوپر ہم نے پیٹ پہ پٹی لگانی ہے بازو کے اوپر یہ وہ پٹی ہے دونوں پٹیاں اور یہ کف ہے میرے پاس جو میں نے سارے پریس کے ساتھ چکا لیا ہے اگر میں ایک ایک ڈیٹیل سے آپ کو بتانے لگتی ویڈیو تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے کوئی الگ سے ہی چپ